اور آج کے پروگرام میں ایک ٹوپک ہم ڈسکس کر لیتے ہیں قصور کے حوالے سے وہاں پہ عظم نیوز نیٹ ورک کے ہمارے انچارج نمائندگان پنجاب ہیں فہم قاسم صاحب آئے روز ان کے اوپر جھوٹے مقدمات اور بے انیاد الزامات لگتے رہتے ہیں جن کی کوئی حقیقت اور ثبوت نہیں ہوتے اور بیشتر بزشتہ مقدمات اور ان کے اوپر درچ ہونے والے ایف آئی آرز اور ریپورٹس کے اندر پولیس اور پولیس انتظامیاں اور عالی افسران یہ بات تہریری طور پر بھی لکھ کے دے چکے ہیں کہ فہم قاسم بے گناہ ہے لیکن آئے روز مخالفین کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا کوئی نہ کوئی ان کے خلاف بات نکال کر لے آتے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کے ان کے اوپر الزامات لگاتے رہتے ہیں آج میں اس سلسلہ میں پراہ راست ڈیپیو قصور صاحب سے مخاتب ہوں ڈیپیو صاحب ابھی حال ہی کہ اندر فہم قاسم کے اوپر چوری کا ایک جھوٹا مقدمہ درچ کروایا گیا جی ہاں میں اس کو جھوٹا مقدمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو موٹر چوری ہونے کا الزام فہم قاسم کے اوپر آئیت کیا گیا وہ فہم قاسم نے نہ تو چوری کی اس کے حوالے سے جو اہل علاقہ ہیں انہوں نے اپنا پیانے حلفی بھی دیا ہے دستخد موجود ہیں اس کے سائن اور انگٹھے لوگوں نے لگا کر کے یہ گواہی دی ہے کہ یہاں پر یہ چوری کا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شخص اس کا خریدار ہے دوپہر کو تین بجے سپہر وہ موٹر فروخت کرتا ہے وہ مدعی مقدمہ جو ہے اور رات کے وقت جوری کا الزام آئیت کر کے جو ہے کسی مقامی پولیس افیسر کے ساتھ جو تھانتہ شخم کے اندر تائینات ہیں ساز باز کر کے یا جس طریقہ سے بھی وہ ایک علیہ در ٹوپی کے اس کے اوپر لیپو صاحب ہوں بات نہیں کر رہے اس کی بھی کچھ شواہد اور ثبوت موجود ہیں لیکن جھوٹا مقدمہ درج کروایا جاتا ہے مخالفین کے ساتھ ساز باز ہو کر اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فہم قاسم نے اس شخص کے اوپر انٹی کرپشن کے اندر بھی ترخواست دی ہوئی ہے پہلے سے ہی اب اس مقدمہ کی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں جو مقدمہ ایف آئی آر فہم قاسم کو اوپر درج کی گئی بارہ تاریخ کو مقدمہ درج کیا گیا کہ فہم قاسم نے موٹر چوری کی ہے اس حوالے سے اہل علاقہ نے بیان حلفی بھی دیا ہے اور ڈی ایسپی صاحب نے پولیس کو ریٹ کرنے سے منع کیا تھا لیکن افسوسناک عمر یہاں پر یہ ہے ڈیپیو صاحب میں آپ سے بدستہ مزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو افسوسناک عمر ہے وہ یہ ہے کہ فہم قاسم کے گھر پر ریٹ کی جاتی ہے فہم قاسم کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فہم قاسم ایک صحافی ہے ذمہ دار صحافی ہے اور آج تک میں آج تک کی بات کر رہا ہوں آج تک فہم قاسم کے اوپر لگنے والے الزامات کو مخالفین ثابت نہیں کر سکے تو لہٰذا ڈیپیو قاسم صاحب ڈی ایس پی کے احکامات کے باوجود فہم قاسم کے گھر ریٹ کی جاتی ہے لیکن کسی طریقے سے وہاں پر بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ڈی ایس پی صاحب نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے روز کا ٹائم ہے اس روز اہل علاقہ بھی آئیں گے اپنا بیان بھی ریکارڈ کروائیں گے اور فہم قاسم بھی اپنی بیگنہی کے ثبوت فراہم کریں گے اس کے باوجود فہم قاسم کے گھر پر ریٹ کیا جاتا ہے اور فہم قاسم کو گرفتار کرنے کی کوشش دی جاتی ہے میں ایک دفعہ پھر آپ سے ڈی پیو قصوصہ ہے بزارش کر رہا ہوں اس معاملہ کو آپ ذاتی طور پر دیکھیں کہیں کوئی ایسا خوفناک حادثہ رونما نہ ہو جائے پہلے ہی پاکستان کے اندر صحافی بہت زیادہ غیر محفوظ ہے آئے روز کے اس طرح کے چپکلش آئے روز کے اس طرح کے چھوٹے مختتمات ہی نے بہانے یہ انسان کو بہت زیادہ اقتا دیتے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ امن و عامہ کے مفات کے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ یہ امن و عامہ کی زمتحال کو خراب کرنے والی باتیں ہیں نیپو صاحب اس مسئلے کو آپ ذاتی طور پر انٹرسٹ لے کر اس کے اندر آپ اس معاملہ کو حل کروائیں اس کو کور اپ کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حل کرنے کی گا اللہ حافظ